اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک بار پھر اسلام دشمنوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کستاخی کر کر یہ علیہ اعلان بتا دیا کہ اسلام اور مسلمان سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں اور اگر بیروت اور بیروت جیسی جگہوں پر یہ اتر بھی رہے ہیں صرف اور صرف اپنے فائدے میں ہیں نہ کہ اسلام اور مسلمان کو فائدہ پہنچانا چاہے ہیں نہیں ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں مسلمانوں کے فائدے میں کہاں بھلا ہی سوچیں گے اور بالکل جس طرح رہبر معظم نے اپنے لیٹر میں بیان فرمایا رہبر معظم کے لیٹر میں آپ نے دیکھا کہ رہبر معظم نے فرانس فی پریزیرنٹ کو اس لائق نہ سمجھا کہ اس سے مخاطب قرار دیا جا سکے بالکل جس طرح جب امریکی پریزیرنٹ کا لیٹر آیا تھا تو اسے بغیر پرہ واپس لوٹا دیا تھا اس طفعہ بھی آپ نے مشاہدہ کیا کہ فرانس فی پریزیرنٹ کو لائق مخاطب ہونے کے قرار نہیں دیا کہ وہ اس لائق نہیں سمجھتے تھے فرانس فی پریزیرنٹ کو کیونکہ انہیں مخاطب قرار دیا سکے اور مخاطب قرار دیا تو فرانس فی جوانوں کو مخاطب قرار دیا اور وہ زبان استعمال کی جو ہر انسان آزاد انسان اسے سمجھ سکتا ہے اور وہ لوجیکل عقلی اور منطقی بات اس لیٹر میں انہوں نے بیان فرمائی کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس غیر معقول عمل کا عقلی طریقے سے رہبر معظم نے رپلائی دکھایا اور ایکشن دکھایا رہبر معظم نے اس لیٹر میں جوانوں کو مخاطب قرار دے کر یہ بیان کیا کہ کیا آزادی اظہار کا مطلب آپ فرانس فی جوان آپ جاہے اپنے پریزینٹ سے پوچھئے کہ کیا آزادی اظہار خیال کا مطلب کیا ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقدس شخص کی توہین کی جائے ان کی گستاخی ان کی توہین اور شماتت کی جائے کیا اس کا مطلب گالیاں دینا ہے توہین کرنا ہے کیا ان جیسی شخصیت کی توہین سے اس قوم کی توہین نہیں جو اس شخصیت کو اپنے رہبر اور رئیز بنائے ہوئے ہیں اس سے صرف اسلام کی توہین نہیں تمام تر مسلمانوں کی توہین ہے اور یہ بھی رہبر معظم نے ان کے آزادی اظہار خیال کے دعوے کے جھوٹے ہونے کو اس بات سے باطل ثابت کر دیا کہ جو دوسرا سوال رہبر معظم نے پوچھا کہ کیا ہولوکاست کے بارے میں بھی یہی آزادی اظہار خیال ہے کہ جو چاہے آدمی لکھ سکتا ہے تو پھر بھلا کیوں لوگوں کو ہولوکاست کے بارے میں بولنے سے منع کرتے ہیں کوئی اگر لکھ لے کوئی چیز ہولوکاست کے بارے میں اسے جیل کر دیتے ہیں ہولوکاست کے بارے میں تو جیل لیکن رسول خدا کے بارے میں توہین اور گستاخی اور گالیاں آزاد یہ کون سے آزادی اظہار خیال کا طریقہ ہے کہ یہ جو چاہے اپنی مرضی سے کریں اور بلکل جس طرح ریبر معظم نے اس لیٹر میں لفظ استعمال کیا احمقانہ کام بلکل یہ احمقانہ کام اور خاص طور پر اس موقع پر جہاں پر دشمن ہر طریقے سے شیعہ سننی کے آپس میں لڑائی کروانا چاہ رہا تھا شیعہ شیعہ کا آپس میں لڑانا چاہ رہا تھا یہ ان کا احمقانہ عمل نہ صرف شیعوں کے درمیان اتحاد بلکہ شیعہ اور سننی اور نہ صرف ایران یا پاکستان یا ہندوستان کے شیعہ سننی دنیا کے تمام تر شیعہ سننی مسلمان کو ایک بنا دیا اور متحد کر دیا اور خاص طرح پر اس ماہ ربی الاول میں جو ربی الولادت کا مہینہ ہے اور خاص طرح پر اس ہفتے وحدت میں جو اس ہفتے وحدت میں وحدت کا ہفتہ ہے پورے سال میں شیعہ سننی کو آپس میں اتحاد اور وحدت کا ہفتہ ہے تو اس ہفتے وحدت میں خاص طرح پر اس دشمن کے احمقانہ عمل نے مسلمانوں کو اور زیادہ اپس میں ملا دیا اور قرآن کی اس آیت کو دوبارہ ہمارے ذہنوں میں لے کر آئے وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ انہوں نے مکر کیا اور خدا نے مکر کیا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كَرِينَ خدا بہترین مکر کرنے والا اور ان کے اس اقدام سے مسلمان ایک ہو گئے ایک مرد وہاں پھر انشاءاللہ خدا واند مطال جل 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 دشمنان اسلام کو نیست و نعبود فرمائے آئیے ہمارے موضوع گفتگو تفسیر قرآن مجید تفسیر دسلیم کے حوالے سے گفتگو جاری تھی اور سوری مبارک الحمد کی دوسری آیت الحمد للہ رب العالمین تمام ترحمد فناء رب العالمین سے مقصود قرآن کریم کی آیات کے مطابق خدا محمود بھی ہے یعنی حقیقی حمد ہونے کا لائق بھی صرف خدا ہی کی ذات ہے اور خدا حمد بھی ہے یعنی صرف اور صرف خدا ہی ہے جو حمد کا حقیقی حق کو ادا کر سکتا ہے اور حقیقی حمد کرنے والا بھی صرف خدا ہی کی ذات ہے خدا کے حقیقی محمود ہونے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں دلائل پیش کیے گئے اور آج آپ کی خدمت میں خدا کے حقیقی حمد ہونے کے حوالے سے دلائل پیش کیے جائیں گے حقیقی حمد کرنا دو چیزوں پر متوقف ہے پہلے یہ کہ خود نعمتوں کو جاننا اور پہچاننا اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ تمام تر نعمتوں کو احاطہ کرنا تمام تر نعمتوں کو گن پانا خدا کے علاوہ کون ہے جو تمام تر نعمتوں کو اس کی حقیقی پہچان تک پہنچ سکے اور خدا کے علاوہ کون ہے جو نعمتوں کو احاطہ کر سکے نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکے گن سکے نحجبلا کے قطبے کے مطابق خدا نے ان نعمتوں کے ذریعے امت پر احسان کیا کہ جس کی قدر قیمت کو کوئی نہیں جان سکتا لہذا صرف خدا ہی کی ذات حمد کا حق ادا کر سکتی ہے اور حقیقی حامد بن سکتی ہے یہ ہوگئے پہلی دلیل حمد کرنے والا حامد صرف خدا کا حامد ہونے کے حوالے سے کہ خدا ہی کی ذات ہے جو حقیقی حامد ہے اور اس پر دوسری دلیل جس میں توحید افعالی کی بنا پر یعنی تمام تر افعال کا حقیقی فائل خدا واند مطال کی ذات ہے اس بنا پر جو بھی خدا کی حمد و ثنہ بجا لائے آیاتِ الٰہی میں سے ایک آیت قرار پائے گا مظاہرِ الٰہی میں سے ایک مظہر شمار ہوگا لہذا حمد کرنے والوں کی حمد خدا کی حمد کا مظہر ہے یعنی اصلی حمد کرنے والا بزاعت حمد کرنے والا حقیقی حمد کرنے والی ذات تو خدا واند مطال کی ذات ہے اور باقی جتنے بھی خدا کی حمد کر رہے ہیں وہ تمام تر خدا کے مظاہر ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول قدا نے فرمایا لا احسی فناؤ ان علیک انتما اثنیت علا نفسک کوئی بھی جس طرح تو نے اپنی حمد کی کوئی بھی تیرے حمد جیسی حمد نہیں کر سکتا لہذا صرف خدا ہی کی ذات حقیقی حمد بھی ہے حقیقی محمود بھی ہے حقیقی حمد کر بھی سکتی اور حقیقی حمد کرنے کے لائق بھی ہے حقیقی محمود اور مشکور ہے کیونکہ بہمارے تمام تر صالح عامال ہمارے تمام تر اچھے عامال ہمارا خدا کا حتی شکر ادا کرنا بھی خدا کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اور جنتی جو جنت میں کوئی بھی بات نہیں کرتے کوئی بھی لفظ زبان پر ادا نہیں کرتے یہاں تک کہ خدا کی ازن و اجازت انہیں ملے لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانَ وَقَالَ وہ جنتی خدا کے حمد و ثنہ میں مشکول ہوا کرتے اور خدا کی نعمتوں کے مختلف نعمتوں کو یاد کر کر کے خدا کی حمد و ثنہ بجا علایہ کرتے اور خدا کی مختلف نعمتوں کو بار بار یاد کر کے خدا کی حمد و ثنہ کرنے کے حوالے سے قرآن کریم مختلف حوالے سے مختلف مثالیں اس حوالے سے بیان کر رہا ہے کہ جنتی حمد الہی میں مشکول ہے جنتیوں کے دل سے کینہ ختم ہو گیا خدا و اندہ مطال ان کے دلوں کو کینے سے پاک کر دیتا اور یہ وہ جنت کی بہترین روحانی نعمتوں میں سے ہے جو خدا و اندہ مطال انہیں عطا کرتے ہیں اور ساتھ ہی جنت کی ظاہری بہترین نعمت یعنی جنت کے اندر نہروں کا جاری ہونا دودھ کی نہر کا جاری ہونا شراب تہور کی نعمت کا جاری ہونا اس کی نہر کا جاری ہونا پاک و پاکیزہ شہد کی نہر کا جاری ہونا یہ مختلف نعمتیں ہیں یہ ظاہری نعمتوں میں سے بہترین نعمتیں ہیں جو جنتیوں کو خدا عطا کر رکھا ہے سورہ عراف کی آیت وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِّنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْحَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَاظَا وَمَا كُلْنَا لِنَحْتَدِيَ لَوْلَا اَنْحَدَانَ اللَّهِ خدا نے ان کے دلوں کو کینہ سے پاک کر دیا خدا نے ان کے لئے جنتوں میں جنت میں نہروں کو جاری کر دیا یہ ان کے لئے بہترین نعمت اسی طرح جنتی خدا کے وعدوں کا سچے ہونے اور خدا کا نعمتوں سے نوازنے کا شکریہ دا کر رہے ہوتے اور خدا کی حمد کر رہے ہوتے کہ خدا نے انہیں کھلہ کھلہ آزاد ہی دے دی کہ وہ جنت میں جائے جہاں پر ان کا دل جائے وہ اپنا گھر بسا لے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضِ تَنَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْسُنَ شَوْفَ وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ خدا نے کتنا اچھا عجر دینے والا ہے جو عمل کرنے والے ہیں اسی طرح جنتی لوگ ان کی دلوں میں ہر قسم کے غم اور غصے کو خدا وَعَدَهُمْ تَعْلِينَ ختم کر دیا اور اسی خاطر جنتی خدا وعَدَهُمْ عَالِ کی حمد و سنہ میں مشکول ہے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحُوزِنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اور اسی خاطر جنتیوں کے زبان پر آخری جملہ خدا کی ہی حمد و سنہ ہے دعواهم فیہا سبحانک اللہم و تحیتهم فیہا سلام وَآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین ان کی آخری چیز جو ان کے زبان پر ہوا کرتی وہ حمد خداوندی ہے اور جنتیوں کے بار بار حمد خداوندی کو بجا لانا اس بات کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھ رہے کہ خدا تمام تر عملات کا مالک ہے وہ دیکھ رہے کہ خدا مطلق رب ہے وہ دیکھ رہے کہ تمام نعمتوں کا دینے والا خدا ہی ہے لہٰذا وہ قیامت کے دن جس نے یہ تمام تر چیزیں ان کے لئے ظاہر اور واضح ہو چکی ہے لہٰذا اب وہ صرف ذات خداوندی ہی کی حمد و ثنہ بجا لائے کر رہے ہوں گے اگلا پوئنٹ جو اس حوالے سے حضرت آیت اللہ حضرت آیت اللہ العظمان جوادی عاملی علیہ السلام حفظ اللہ اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں وہ نکتہ وہ پوئنٹ یہ ہے کہ تمام تر کائنات کی چیزیں ہر چیز حمد خداوندی کو بجا لائے ہوتی ہے کائنات کی ہر چیز حمد خداوندی مشکول ہے تمام تر زمین اور آسمان یہ برڑ و برڑ یہ چاند و ستارے ہر ایک حمد خداوندی مشکول ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ان کو حمد کرتے ہوئے نہ دیکھ سکے یہ ہمارے درک کا غصور ہے ان کے حمد کو نہ دیکھ پانا ان کے حمد نہ کرنے کی دلیل نہیں ہے وہ حمد کر رہے ہیں ہم اندے ہیں میں اندہ ہوں میرے اندر یہ بصیرت نہیں کہ ان کو حمد کرتے ہوئے دیکھ سکوں میرے اوپر غفلت کے پردے گناہ کے پردے تاڑیگی کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ میں ان کو حمد کرتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا یہ میرے اندر قصور ہے یہ میرے اندر کمی ہے لیکن تمام تر چیزیں کائنات کی ہر چیز خدا کو جانتی ہی اپنے مطابق اپنے میار تک اور خدا کی حمد میں مشکول ہے ایسا نہیں کہ صرف ہم ہی جن کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہے ہم ہی خدا کی حمد بجا لارہ ہو نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز خدا کی حمد کر رہی ہے حتیٰ یہ کہ خدا کی حمد بھی خدا کی تسبیح بھی خدا کی حمد تسبیح میں مشکول ہے بلکل جس طرح حمد کرنے والوں کی حمد تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح ذکر کرنے والوں کا ذکر خود یہ حمد اور تسبیح اور ذکر بھی خدا کی حمد میں مشکول ہے خدا کی تسبیح میں مشکول ہے کیونکہ جس چیز کو شیعہ کا نام دیا جا سکے ہر وہ چیز حامد بھی ہے مصبح بھی ہے وہ خدا کی حمد کو بھی بجا لارہی ہے خدا کی تسبیح بھی کر رہی ہے اس کے بعد حضرت رایت اللہ جوادی عام علی اس نقطے کو بیان فرماتے ہیں اس پوائنٹ کو بیان فرماتے ہیں کہ توحید رو بھی یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دشمنوں کے ساتھ اصلی محاذجنگ ہے جہاں پر دشمن ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کے تدبیر کرنے والا ہر چیز کا رب خدا ہے اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں دینی معارف کی دو قسم ہیں کچھ ایسے معارف ہے جو تھیوریکل ہے جو ہمیں معارفت دیتے ہیں ہمارے پہچان دیتے ہیں کائنات کے حوالے سے ہمیں ایک نئی پہچان عطا کرتے جیسے خدا کا ہونا خدا کے ایک ہونا خدا کا خالق ہونا لیکن کچھ ایسی ایسے دینی معارف بھی ہے جو ہمیں پہچان دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے عملی میدان میں بھی ہمارے لئے مددگار ثابت ہوتے ہیں ان میں سے ایک توحید ربو بھی ہے یعنی خدا کا واحد رب ماننا خدا کوئی واحد تدبیر کرنے والا ماننا اور یہی وجہ ہے کہ خدا کے خالق ہونے کو تو حجاز کے مشرق بھی بتپرس بھی مانتے تھے کہ خدا خالق ہے رسول خدا کی زمانے میں حجاز میں جو بتپرس ہوا کرتے تھے وہ بھی خدا کو خالق مانتے تھے لیکن بس یہ فرق تھا کہ خدا کو وہ اس طرح سمجھتے کہ خدا خالق ہے خالق کرنے کے بعد خدا سائٹ پر پیٹ گئے خدا کو اب ہم سے کیا لیندے ہیں خدا نے خالق کر دیا خالق کرنے کے بعد اکیلا ہو گیا بلکل سائٹ پر پیٹ گئے اور ہم اب خدا کے حوالے سے کوئی ذمہ دار نہیں ہے ہم نے اب خدا کے حوالے سے کوئی جواب دے ہونا نہیں ہے جبکہ ہم جو خدا کو مطلق خالق بھی مان رہے مطلق رب بھی مان رہے صرف ماننا اور کہنا نہیں ہے ہم نے یہ کہنا تو آسان ہے عملی میدان میں کر کے دکھانا ہوگا کہ اگر خدا مطلق رب ہے ہمیں پال رہا ہے تو ہم پر جو ذمہ داری خدا ہونے متعال نے آئید کی ذمہ داری کا انجام دینا ہوگا ان ذمہ داری کے حوالے سے خدا ہونے متعال کے خدمت میں جواب دے ہونا ہوگا اور خدا ہونے متعال کا مطلق توہید ربوبی کے حوالے سے دلائل پیش کی جاتے ہیں یہاں پر حضرت آیت اللہ جوادی عام علی دو دلیلیں بیان فرما رہے ہیں سب سے پہلے یہ کہ خدا کی ربوبیت خدا کی خلقت کا ادامہ ہے یعنی کیا یعنی جس طرح خدا ہونے متعال نے پہلے لمحے ہمیں وجود کی نعمت سے نوازہ ایسا نہیں کہ صرف پہلے لمحے خدا نے ہمیں وجود دی اور خلق کرنے کے بعد خدا سایٹ پہ ہوگئے نہیں خدا لمحے بلمحے ہمیں وجود کی نعمت سے نواز رہا ہے ہمیں وجود دے رہا ہے ہمیں ہستی دے رہا ہے کہ اگر خدا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہستی اور وجود نہ دے ہم ختم ہو جائیں گے ہم ادام ہو جائیں گے بس فرق جو ہے فرق نام ہے کہ جو خدا کا پہلے لمحے وجود دے رہا ہے ہم اس کا نام رکھتے ہیں خالقیت اور بعد والے لمحات میں آج تک اگر خدا ہمیں وجود دے رہا ہے ان لمحوں کا نام رکھا جاتا ہے ربوبیت خدا ہمارا رب ہے یعنی خدا ہمیں ابھی بھی ابھی بھی ہمیں وجود کی نعمت سے نواز رہا تو ربوبیت خالقیت کا ادامہ ہے اور خدا کو رب ماننا در حقیقت وہی خدا کو خالق ماننا ہے ربوبیت یعنی جو ہستی کمال کے محتاج ہے اسے کامل ہستی یعنی خدا واند مطالق کمال عطا کرے اور خدا انسان کو کمالات پر کمالات اعتاق کی جاتا ہے چاہے وہ جسمانی کمالات ہو چاہے وہ روحانی کمالات ہو اور کیونکہ خالق تو بس ایک ہے لہٰذا رب بھی ایک ہی ہوگا یہ توحید ربوبی پر پہلی دلی توحید ربوبی پر دوسری دلی کیا ہے وہ یہ کہ خالقیت اور ربوبیت کے درمیان تلازم قائم ہیں ان کے درمیان ایک لازم ہے اور وہ اس طرح ہے کہ یقیناً وہی جو آفریدگار اور خالق ہے وہی پروردگار اور رب بھی ہوگا اور وہی جو نے اس کائنات خلق کیا ہے وہی اس کائنات کو چاہ سکتا ہے اور وہ خالق نہیں کسی چیز کا وہ اس چیز کے بارے میں چانتا بھی نہیں لہذا صرف خالق ہی رب ہو سکتا ہے اور ہر چیز کی پرورش دینے والا ہر چیز کو پرورش کرنے والا ہر چیز کے راز کو بھی جانتا ہے جب تک اس چیز کا خالق چیزوں کے راز کو نہ جانے گا چیزوں کی تدبیر بھی نہیں کر پائے گا اور اسی روح سے قرآن کریم تدبیر کرنے کا حق کائنات کے خالق کو ہی دے رہا ہے اور یوں بیان کر رہا ہے خدا ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور اس کے بعد ہر چیز کی ہدایت کر رہا ہے ہر چیز کی تدبیر کر رہا ہے لہذا دو مختلف جہتوں سے ربوبیت خالقیت کی طرف پلٹتی ہے اور وہ آیات جو خدا کے خالق ہونے کو ثابت کر رہی ہے در حقیقت وہ خدا کے رب ہونے کو بھی ثابت کر رہی ہے اور جب خدا کا واحد رب ہونا ثابت ہو گیا تو خدا کا واحد معبود ہونا خدا کا واحد عبادت کے لائق ہونا کہ وہی ہی ذات ہے جو صرف عبادت کے لائق ہے اور اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے وہ بھی ثابت ہو جائے گا خدا کے علاوہ اس کائنات کو کون چلائے گا وہی ہی جو اس کائنات کو چلا رہا ہے وہی صرف معبود ہے وہی صرف عبادت کا لائق ہے کیوں؟ کیونکہ جو عبادت گزار ہے وہ جو عبادت کر رہا ہے یہ شوق کے خدا کی خاطر عبادت کر رہا ہوگا یہ جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہوگا دونوں خاطر چاہے وہ خوف سے عبادت کر رہا ہو چاہے وہ شوق کی خاطر عبادت کر رہا ہو وہ اس کی خاطر عبادت کر رہا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اس کے شوق میں اس کے خوف سے وہ عبادت کر رہا ہے لہٰذا وہ جو اس کائنار کو چلا رہا ہے وہ جو لمحہ بلمحہ ہمیں وجود کی نعمت سے نواز رہا ہے در حقیقت وہی ہی معبود ہے در حقیقت وہی ہی عبادت کا لائق ہے خدا نمطال ہمیں توہید ربوبی سمجھنے اور پھر سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فلما وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ